بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات سوائے انسانوں اور جنوں کے چار و ناچار اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں یہ عبادت تو مخلوقات کا شرف ہے اللہ رب العزت نے انکار اور اقرار کی طاقت تو انسانوں کو دی ہے یا جنوں کو اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتے ہیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ عَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْفِسَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ تُوْعَوْا کیا تم نے کسی اور راستے کی پیروی شروع کر دی ہے حالانکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مانتے ہوئے یا نہ مانتے ہوئے چار و ناچار اللہ رب العزت کے ہی حکم کی پابند ہے دیکھئے اس قوے کو اس کے سامنے جب کلام مجید کی اطلاوت لگائی جاتی ہے تو اس قلام کی حیبت سے یہ بھی سجدہ کناہ ہو جاتا ہے یہ قوہ ہمیں پیغام دے رہا ہے اس مقدس قلام کے آگے جھکنے میں ہی آفیت ہے یہ تو وہ مقدس قلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو وہ کامتے اور اللہ رب العزت کے اس قلام کی حشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ رب العزت ہم سب کو اس مقدس قلام کے سامنے جھکنے یعنی اس کی اطباہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین موسیقی 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 موسیقی